ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت حبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ ریسپی دے کے آئی ہوں رمضان سپیشل میں تو آپ اس دفعہ اس کو رمضان میں ضرور بنایے گا میں آپ کو دکھاتے ہوئے یہ اتنے کرسپی یہ دیکھیں اس کے آواز سنیے آپ نے کرسپی اور کرنچی سنیکس ہے آپ اس دفعہ اس کو رمضان میں ضرور بنائیں تو آئیے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدے کے لئے میں نے اب اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون آئل شامل کر دوں گی اور چھٹکی کے برابر اجوائن ڈال دوں گی اس کو ہاتھ کے اوپر مسل کے اچھے طریقے سے ڈال دوں گی اور نمک ہسپ زائقہ میں اس کے اندر ڈال کے تو اچھے طریقے سے اس کو مکس کروں گی جب یہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے تو پھر میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی اچھی سی ڈو گوند لوں گی یہ دیکھیں اب اس کو کور کر کے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی اور میں سٹوفنگ ریڈی کروں گی میں نے ٹو ٹیٹوز لیا ہیں بوائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا میں نے اب اس کے اندر میں سپائسز کو ایڈ کروں گی نمک ہسپ زائقہ کٹی ہوئی لال میچ ون ٹی سپون لال میچ ون ٹی سپون خوشک دھنیا کا پاوڈر میں نے ڈالیا اس میں ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالیا ون ٹی سپون اور تھوڑی سی خوشک میتی بھی میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون انین چاپ کر کے ڈالیا گرین انین اور ون گرین چلی میں نے ڈالیا اور تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دیا اس کے اندر ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر چارڈ مسالہ بھی ایڈ کر دیا اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے میں مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دوں گی میں نے سرفیس کے اوپر ڈرائے آٹا ڈالیا اور اس کے اوپر میں نے یہ سارا آٹا رکھ کے اور اس کے 3 ایکول سائز کے پیس کر لیا میں ان کے پیڑے بنا لوں گی یہ دیکھیں اب میں ایک پیڑا لوں گی اور اس کے اوپر خوشکاٹا ڈال کے اور اس کو رولنگ پین کے مدد سے فلیٹ کر لوں گی ایک بڑی سی روٹی میں بیل لوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی کو اچھے طریقے سے بیل لیا اب ایک راؤنڈ شیپ کا کوئی بھی چیز آپ لے لیں اور اس کے میڈل میں آپ نے رکھ دینا ہے اور جو ہم نے سٹفنگ ریڈی کی تھی وہ اس کے اردگیٹ سارے اچھے طریقے سے ہم نے سپریڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں 4 to 5 ٹیبل سپون جو ہم نے سٹفنگ ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر آ جائے گی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے ساری طرف پھلا دیں گے یہ دیکھیں میں نے لیول کر دیا ہر سائٹ پہ اس کو اور اب تھوڑا سا کون فلاور لے کے وہ بھی اس کے اوپر میں اچھے طریقے سے سپریڈ کر دوں گی دبا دوں گی اس کے اوپر یہ دیکھیں اب میں نے وہ نکال دیا ہے اور ایک راؤنڈ کٹر لے کے یا کوئی بھی نائف لے کے میں اس کو کاٹ دی جاؤں گے اس کے ہم کٹس لگا لیں گے یہ دیکھیں جس طریقے سے میں کٹس لگا رہی ہوں سیم اس طریقے سے آپ نے بھی لگانی ہے اور ایک روٹی کے کم از کم ہم نے سکسٹین پیسیز کاٹنے ہے یہ دیکھیں میں اس کو کاٹ دی جا رہی ہوں یہ دیکھیں سارے اسی طریقے سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے بہت ہی امیزنگ سنیکس بن کے ریڈی ہوں گے اب پانی تھوڑا سا لے کے میں میڈل میں تھوڑا تھوڑا سا پانی لگا دوں گی اب جو ہم نے پیسیز کاٹے تھے اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو میں اس کو رول کرتی جاؤں گی یہ بہت ہی امیزنگ اس کی شیپ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ رول کیا ہے تو بہت زبردست اور اس کو اچھے طریقے سے میں سیل کر دوں گی یہ دیکھیں سارے میں اسی طریقے سے رول کرتی جاؤں گی اور یہ بہت آسانی سے ایک پیڑے میں اتنے زبردست اور بہت زیادہ ہمارے سنیکس بن کے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں رول بنتے جا رہے ہیں ہمارے یہ سارے میں نے اسی طریقے سے رول بنا لی ہے اور میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے آئل تو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ میں اس کو فرائی کروں گی بہت زیادہ ہائی فلم پہ نہیں کرنا نہیں تو یہ کرسپی نہیں بنیں گے یہ دیکھیں میڈیم ہیٹ پہ میں اس کو کر رہی ہوں اور اب میں اس کو چار سے پانچ منٹ کے بعد اس کو پلٹا رہی ہوں اس کی سائٹ کو اور بہت زبردست ہے اس میں اب کلر آنا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں گولڈن براؤن آ گیا ان کے اوپر کلر بہت امیزنگ سا کلر آ گیا اب میں اس کو نکال لیوں بہت ہی کرسپی اور کرنچی سنیکس بن کے ریڈی ہوئے ہیں ہمارے یہ دیکھیں ان سب کو نکال لیے میں نے یہ دیکھیں ان کی بہت ہی امیزنگ اور کرسپی سنیکس ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں بہت زبردست اب اس دفعہ ان کو رمضان میں ضرور بنائیں اور کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنگ کے ساتھ انجوائی کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ